انسان کے اندر کا جنون اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہے ایسے ہی جنونی لوگوں نے بھارت میں بزنس کو مضبوط کیا اور اپنے ویاپار کی ایسی نیم رکھی جس پر آج عربوں کا سامراج یہ کھڑا ہے ان کے شروع کیے بزنس کو تو آج ہر کوئی جانتا ہے لیکن انہیں جاننے والے بہت کم لوگ ہیں ایسا ہی ایک برینڈ ہے ٹی وی ایس اس ٹی وی ایس گروپ سے ہماری کئی یادیں جڑی ہیں آج بھی ٹی وی ایس کی موٹر بائک لوگوں کی پسندیدہ بائکس کی لسٹ میں شامل ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی شروعات کس نے اور کیسے کی یہ کہانی ہے ٹی وی ایس گروپ کے سنستھاپک ٹی وی سندرم ایانگر کی ایک بھارتی ادیوگ پتی اور آٹو موبائل سیکٹر کے بڑے بزنس مین جنہوں نے 1930 کے دشک میں اس سمیں ٹی وی ایس گروپ کی شروعات کی جب موٹر کی سواری عام لوگوں کے لیے کسی سپنے جیسی تھی ٹی وی سندرم ایانگر نے مدھرائی کے گرامین کشیتر میں بس سیوہ شروع کی تھی 1911 میں انہوں نے ٹی وی سندرم ایانگر اینڈ سنس نام سے ایک بس کمپنی کی شروعات کی آگے چل کر یہی کمپنی آٹو موبائل نرمان کے کشیتر میں ایک بہت بڑی نام بنی اور ٹی وی ایس گروپ کے نام سے جانی گئی آج ٹی وی ایس گروپ بھارت کے بڑے بزنس کشیتر میں کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے 22 مارچ 1877 میں تمیل نادو کے تھرونیل ویلی زلے میں تھرک کرنگودی میں جن میں ٹی وی سندرم ایانگر کے پتا چاہتے تھے کہ وہ ایک سفل وکیل بنے ایسے میں ایانگر نے پتا کی بات کا مان رکھا اور وکالت کرنے کے بعد ایک وکیل کے روپ میں بھی کام کیا حالانکہ ایانگر خود کو نوکری کے پیشے میں نہیں باندھنا چاہتے تھے ان کا سپنا تھا کہ وہ بزنس کے آسمان میں ایک بڑی اور اونچی اڑان بھرے لیکن جتنا سمائے نیتی نے ان کی نوکری کے لیے تیع کیا تھا انہیں اتنا تو پورا کرنا ہی تھا ایک وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھارتی ریلوے میں بھی کام کیا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کچھ سمائے ایک بینک کرمچاری بھی رہے جس شخص کا دل بچپن سے ویعپار پر ٹھکا ہو اسے بھلا نوکری میں خوشی کہاں سے ملتی ان کا پریوار بھلے ہی ان کی نوکریوں سے خوش ہو لیکن وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے آخر وہ سمائے آ ہی گیا جب انہوں نے خود کو نوکری کے بندھن سے آزاد کرتے ہوئے اپنے من کا کام کیا اور اپنے بزنس کی شروعات کر دی سال انیس سو گیارہ میں جب دیش کی ہوا تک انگریزوں کی غلام تھی بھارتیوں کو آگے بڑھنے کی موقع نہ کے برابر مل رہے تھے جو بھارتی سرکاری نوکریوں میں ہوتے ہوئے انگریزوں کے ادھین کام کر رہے تھے کیول وہی کچھ آگے بڑھ رہے تھے ایسے میں سرکاری نوکری چھوڑ کر بزنس میں قدم رکھنا بے حد جوکھم بھرا کام تھا لیکن ٹی وی سندرم نے یہ جوکھم اٹھایا اور موٹر پریوہن بزنس میں قدم رکھا اسی سال انہوں نے ٹی وی سندرم اینگر اینڈ سنس کی ستھاپنا کی اینگر نے ہمیشہ سے ایک سپنا دیکھا تھا کہ وہ مدھرائی کے گرامین کشیتروں میں بس سیوہ شروع کریں گے جس سے کی گرامین کشیتروں میں رہنے والے لوگوں کو بس کی سوویدھا مل سکے آج بھی بھارت کے کئی گرامین کشیتروں میں بس سیوہ نہیں ہے ایسے میں اس سمیں یہ سوچ ایک سپنے جیسی تھی لیکن اینگر نے اس سپنے کو سچ کر دکھایا اور مدھرائی شہر سے بس سیوہ شروع کی ٹی وی سندرم اینگر کی اس کمپنی نے آگے آٹو سیکٹر میں ٹی وی ایس گروپ کے نام سے بڑی سفلتہ حاصل کی اینگر صرف بس سیوہ تک ہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے سمیں کی مانگ کے ساتھ بزنس کو بھی پھیلایا دوسرے وشویدھ کے دوران مدراز پریسیڈنسی میں پیٹرول کی بھاری کمی کے کارن اس کی بہت مانگ بڑھ گئی ایسے میں سندرم نے ٹی وی ایس گیس پلانٹ کی شروعات کی اس کے بعد انہوں نے مدراز آٹو سرویس لیمیٹیڈ اور سندرم موٹرز لیمیٹیڈ کے ساتھ ساتھ رب ری ٹریڈنگ کے کارخانے بھی لگائے ٹی وی سندرم کےول ایک سفل بزنس مین ہی نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ کلا کے سنرکشک اور وچارک بھی تھے جس دور میں ویدھوا کی زندگی بے رنگ کر دی جاتی تھی دوبارہ اپنا جیون شروع کرنے کا ادھیکار اس سے چھین لیا جاتا تھا اس دور میں ٹی وی سندرم نے گاندھی جی کے ہی کہنے پر اپنی ویدھوا بیٹی ٹی ایس سوندرم کی دوبارہ شادی کروائی تھی ان کے اس کاریے کی ہر طرف پرشنسہ ہوئی ٹی وی سندرم نے کبھی ستہ کا لالچ نہیں رکھا انہوں نے اپنے بزنس کو اونچائیوں تک پہنچا کر اپنا سپنا پورا کیا اور پھر صحیح سمیے پر بزنس کی باگ دور اپنے بیٹوں کو دی ان کے اس فیصلے کی بھی بڑے اسطر پر پرشنسہ ہوئی تھی ایک سامانی پریوار میں جنمے ٹی وی سندرم اینگر جنہوں نے وقالت سے اپنا کریئر شروع کیا اور پھر ریلوے اور بینک میں سرکاری نوکرییاں کی ان کے لیے بزنس کے کشیتر میں آنا اور ٹی وی ایس گروپ جیسے بزنس سامراجی کو شروع کرنا کسی کالپنک کہانی جیسا لگتا ہے آج ٹی وی سندرم دوارہ شروع کیے گئے ٹی وی ایس گروپ میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اس کا ویاپار صرف آٹوموبائل سیکٹر میں ہی نہیں بلکہ آئی ٹی سیواؤں اور کنسلٹینسی کے کشیتر میں بھی پھیلا ہوا ہے ریپورٹس کے انسار دو ہزار اٹھارہ سے انیس میں ٹی وی ایس گروپ کا ریوینیو لگ بھگ بیس ہزار کروڑ ڈیچ امریکی ڈالر تھا اپنے ویاپار کو مضبوطی دے کر ٹی وی سندرم اینگر 78 سال کی عمر میں 28 اپریل 1955 کو کوڈائی کنال میں اس دنیا کو الویدہ کہ گئے لیکن انہوں نے جو نیو رکھی اس پر آج اتنا بڑا سامراج یہ کھڑا ہو چکا ہے جو کئی سال تک اپنے نام کے ساتھ انہیں جیوت رکھے گا دھنیواد